تو نمستے دوستو میں سوپنی جادو ناشکر سوپنی یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح تو دوستو آج ہم اچھی سی پیاری سی ایک کہانی سننے والے ہیں جو ہم اپنے ویورس کے لیے بلکل سوٹ کر کے لائے ہیں بلکل چھان کے لائے ہیں اور اتنے اچھی سننے کے کہانی ہیں وہ کہانی سن کر آپ بھی منتر مقد ہو جائیں گے ہمیں پورا وشوا سے تو چلیے زیادہ وقت نہیں گوائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں جانے سے پہلے ایک ٹاسک دے دیتا ہوں آپ کو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور دبانا اور ہاں نئے ہو تو سبسکرائب اور بیل نوٹیوییشن کا ضرور بٹن دبانا کیونکہ ایسی بہت ساری سندر کہانیاں ہم آپ کے لیے ہمارے چینل پر لے کے آ رہے ہیں فیوچر میں بھی روز ڈیلی ایک ویڈیو ہمارا ایسی کہانیوں سے سندر سندر کہانیوں سے سرجہ ہوا ہوتا ہے اور صبح آٹھ بجے ریڈی ہو جاتا ہے پبلیش ہو جاتا ہے تو دوستوں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے ہمارے چینل پر کیونکہ یہ بہت ہی سندر سا چینل ہے ہمارا تو چلیے اب سٹوری شروع کرتے ہیں باہر چلیے موسیقی 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 دوستوں آج ہم ایک موٹیویشنل ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لئے جلدی صحیح شروع کرتے ہیں وہ موٹیویشنل ویڈیو تاکہ آپ کو دوستوں آپ جس کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں اسے اسے آپ سفلتہ پرور پورا کر سکیں موسیقی 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 سفلتہ کے لئے سب سے ضروری چیز کونسی ہوتی ہے دوستوں اور کہاں ہوتی ہے وہ تو دوستوں اس کا جواب ہے سفلتہ کے لئے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر کا دھڑوی شواس ہوتا ہے موسیقی موسیقی ایک بار ایک نوجوان نے سکرات سے پوچھا سکرات مطلب سوامی سکرات تو سکرات کو اس لڑکے نے پوچھا سفلتہ کا رہسیہ کیا ہوتا ہے سوامی جی سکرات نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے کل ندی کے کنارے ملو موسیقی دوسرے دن وہ لڑکا ندی کے کنارے سوامی جی سے ملنے آ گیا موسیقی موسیقی پھر سوامی سکرات نے نوجوان سے ان کے ساتھ ندی کی طرف بڑھنے کے لئے کہا اور جب آگے آگے بڑھتے بڑھتے پانی گلے تک پہنچ گیا تب ہی اچانک سکرات نے اس لڑکے کا سر پکڑ کر پانی میں ڈوبونا شروع کر دیا موسیقی موسیقی سوامی سکرات کی اچانکی ایک روٹی سے وہ لڑکا گھبرا گیا اور باہر نکلنے کے لئے سنگھرش کرنے لگا لیکن سوامی سکرات طاقتور تھے اور انہوں نے اس لڑکے کا سیر تب تک پانی میں ڈوبو کے رکھا جب تک وہ نیلا نہیں پڑھنے لگا موسیقی 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 پھر سوامی سکرات نے اس کا سر پانی سے باہر نکالا اور باہر نکالتے ہی جو سب سے پہلی چیز لڑکا کرنے لگا وہ تھا کہ ہاپتے ہاپتے تیزی سے سانس لے لے ندر جینے کے لئے سکرات نے کہا سوامی سکرات نے کہا یہی تو سفلتا کا رہس ہے کہ جب تم سفلتا کو اتنی ہی بری طرح سے چاہوگے جتنا کی تم سانس لے را چاہتے تھے تو وہ ملے گی تمہیں اور تمہیں مل جائے گی وہ کیونکہ تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے اس کھشن میں مل جائے گی مل جائے گی اور یہی تو سفلتا کا رہس ہے سے ہے میرے دوست دوستوں آپ کو یہ کتھا کیسی لگی دوستوں جب ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو پوری شدت سے چاہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہماری یہ شدت اتنی انٹینسٹی پیدا کر دیتی ہے کہ ہمارا ہر کام اسی چیز کو پانے کے مقصد سے تیار ہونے لگتا ہے اس لیے اگر جیون میں ہم سفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا ایک ماطرم مقصد بنا لو ہر سمیں دماغ میں صرف سفلتہ کا ہی ہر سمیں آپ کے مند میں صرف سفلتہ کا ہی وچار آنا چاہیے اور پھر وہ دن دور نہیں جب آپ کو یہ سفلتہ مل کر رہے گی مل کر رہے گی مل کر رہے گی تو دوستوں یہ تھی یہ وہ موٹیویشنل کہانی جو آپ کو ہمیں بتانی تھی اگر آپ کو یہ موٹیویشنل کہانی اچھی لگی سوامی سکرات کی تو اس ویڈیو کو لائک کریں نئے ہیں ویڈیو اور چینل پر کمی بھی کر دینا ہی بار آئے گی اس چینل پر یہ موٹیوشنل کہانی اینا میرے دوست مجھانا نہیں یہ کہانی کیسی لگی سٹوڑی تو فیلحال میں سو اپنی جان دھو آپ سے ویڈا لیتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی ملیں گے تب تک کے لیے جائے ہن وندے ماترم شبھرات پریز موسیقی 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 موسیقی